مووی کی سروات میں ہم ایک امیر لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام نیرو ہوتا ہے وہ ایک لڑکی کو کسی دوسری لڑکی کو کارنے کے لیے فورس کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے دل کو وہاں نکالنے کے لیے کہتا ہے وہ لڑکی ایسا ہی کرتی ہیں اور اس کے ہارٹ کو پلیٹ میں رکھ کر نیرو کے پاس لاتی ہیں اس کے بعد وہ لڑکی رونے لگتی ہیں کیونکہ ان سب سے وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی اب نیرو ایک آدمی کو پیسو سے بھرا بیگ اس لڑکی کو دینے کے لیے کہتا ہے جسے لے کر وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہیں اب نیرو وہیں پر بیٹے ہوئے اپنے پان میں کچھ لوگوں کے فوٹو دیکھتا ہے جنہیں وہ فن ہاؤس میں آنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے اس کا گھر سہر سے دور ایک گھنے جنگل کے بیچ ہوتا ہے اب ہم ایک لڑکے کو دیکھتا ہے جس کا نام کیسپر ہوتا ہے جو کہ فلال فن ہاؤس میں ہے وہیں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا ایک فیمس سیلیبریٹی ہے جو کہ اکثر ٹی وی سو جو اور گانوں میں دیکھتا ہے لیکن فلال اس کا کیریکٹر کافی فلوپ ہو جاتا ہے اسی وقت اس کے باس کو نیرو کا انوائٹس ملتا ہے اس کا باس کسپر سے ایگریمنٹ پر سائن کروا لیتا ہے کیونکہ فن ہاؤس میں زیتنے والے کو پانچ ملین ڈالر ملنے والے تھے کیسپر کے سائن کرنے پر اس کے اگلے دن ہی اسے کیڈنیپ کھلے جاتا ہے اور اسے فن ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اسے فن ہاؤس کی لوکسن کے بارے میں پتا نہ چلے اب یہاں پر کیسپر کی طرح اور بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہاں پر کیڈنیپ کر کے لائے گیا ہیں ان کے نام ہوتے ہیں جیمینا، لونی، اولا، جیمز، کیٹ، ڈیکس اور نیوین اس ہاؤس میں ایک کل ملا کر آٹھ لوگ ہوتے ہیں جو کی سبھی ایک دوسرے سے انجان ہیں اب یہ سبھی مل کر وہاں پر مجھے لے رہے تھے کیونکہ ان کے سمارٹ فون پہلے ہی لے لیے جاتے ہیں دھیرے دھیرے سب کی جان پہچان ہوتی ہیں اور اب سو شروع ہوتا ہے جسے پبلک لیے لائیو کیا جا رہا تھا اب سو میں کافی لوگ انٹرسٹیٹ تھے اسٹارٹ میں سبھی لوگ اپنا انٹرو دیتے ہیں اور اس کے بعد سو کا ہوشٹ ایک پانڈا کے روپ میں آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ پورے فن ہاؤس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں تک کی باتروم میں بھی لائیو کیمرہ ہے اور تم لوگ یہاں پر ٹکے رہنے کے لیے ہر طریقے سے فری ہو جو چاہو وہ کرو لیکن جس کا کام انٹرسٹنگ ہوگا اس سے زیادہ پبلک وارٹ کرے گی اور وہ ہی اس لائیو سو کا وینر ہوگا اس ہاؤس میں کچھ نیرو کے آدمی بھی ہوتے ہیں جو ان سب پر نجر رکھ رہے ہیں اب وہ سبھی وہاں پر خوب مجھے کرتے ہیں اور انہیں سب میں ان کے تین دن فن ہاؤس میں گجر جاتے ہیں اور اب پھر سے نیرو پانڈا کے روپ میں آ کر ان سبھی کو کہتا ہے کہ آج پبلک وارٹ کرنے والی ہیں اور جس کسی کو سب سے کم وارٹ ملیں گے اسے آج ہی اس سو سے باہر کر دے جائے گا اب ہم سکرین پر وارٹنگ گریف کو دیکھتے ہیں جس میں اولہ ٹاپر ہوتی ہیں کیونکہ وہ کافی سندر ہوتی ہیں اور سو میں اس نے کچھ عجیب حرکتیں بھی کی تھی جس کی وجہ سے پبلک اس کے دیوانی ہو جاتی ہیں گریف میں سب سے آخر میں ہوتا ہے لونی اور نیوین جنہیں سب سے کم وارٹ ملے تھے رول کے مطابق نیوین کو سو چھوڑنا ہوتا ہے اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اصلی فن اب نیوین کو ایک روم میں لے جا کر لٹکا دیا جاتا ہے اور لونی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے ایک بیٹ دیا جاتا ہے جس پر لوہے کی کلے لگی ہوئی تھی اور اب اسے بتایا جاتا ہے کہ اسے سامنے لگے پانڈا پر بیٹ مارنا ہے لیکن جب وہ بیٹ چلاتی ہیں تو اس پانڈا کی جگہ نیوین کو لٹکا دیا جاتا ہے اور بیگراؤنڈ میں ہائی وولیوم میوجک چلا دیا جاتا ہے تاکہ لونی کو سچا ہی پتا نہ چلے پیچھے کھڑے سبھی میمبر اور پوری پبلی کے سو کو لائیو دیکھ رہے تھی لونی اسے پانڈا سمجھ کر کافی پیٹتی ہیں جس سے نیوین کی موت ہو جاتی ہیں اس موت کا پورا ویڈیو لائیو چل رہا تھا اب اس کو دیکھ کر سارے سو میمبر کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ اس فن ہاؤس میں فس چکے ہیں جس کے لوکسنے بارے میں انہیں کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ یہ بی جنگل میں بنا ایک انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے وہیں اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈارک ویب کے جلیے لائیو کیا جا رہا تھا جس کے وجہ سے کوئی بھی ان کی لوکسن کو ٹریس نہیں کر سکتا ہے اب نیرو پھر سے اسکرین پر آتا ہے اور اناؤنس کرتا ہے کہ اگر کسی نے بھی یہاں سے بھاگنے کی کوسس کی تو اس سے بھی نیوین کی طرح مار دیا جائے گا اب ڈیکس کو لگتا ہے کہ وہ وہاں پر لگے ہوئی یہ کھڑکی سے بھاگ سکتا ہے کیونکہ وہاں سے باہر کا آسمان دیکھ رہا تھا سبھی لوگ اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کھڑکی کو توڑ دیتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو بس ایک پروجیکٹر ہوتا ہے جس میں آسمان کی فوٹو ہیں اب نیرو پھر سے اسکرین پر آتا ہے اور اپنے آدمیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ ڈیکس کو ٹرمنیٹ کیا جائے اس کے بعد وہ ڈیکس کو اسی روم میں لے جاتا ہے جہاں پر اسے ایک ٹینک کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے بعد میں سبھی میمبر کے سامنے اس ٹینک میں ایسیڈ ڈال دیا جاتا ہے جس سے ڈیکس کی بوڈی کی نیچے کا حصہ گل کر الگ ہو جاتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے اس کے بعد پورے سوسل میڈیا اور ٹی وی نیوز میں سوکھے بارے میں چرچہ ہونے لگتی ہیں کیونکہ یہاں پر لوگوں کو لائیو مارا جا رہا تھا اور گورنمنٹ چاکر بھی کچھ نہیں کر باری تھی کیونکہ فن ہاؤس کہاں پر ہیں اور یہ لائیو ٹیلی کاشٹ کہاں سے ہو رہا ہے اس بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے وہیں اب دو لوگوں کے مارے جانے کے بعد چھے لوگی پیچھے بچے تھے تبھی پھر سے پانٹا سکرین پر آتا اور کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو یہاں سے زندہ نکلنا ہے تو پبلک سے ڈیمانڈ کرو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وارڈ دے اس کے سننے کے بعد سبھی لوگ گھبرا جاتا ہیں تبھی جیمانہ اور اللہ کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے جس میں جیمانہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بوڈی دکھا کر زیادہ وارڈ گین کر رہی ہو اس لیے تم ایک ویشیہ ہو اگلے دن نیوز میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو کی کیسپر کی ایکس وائپ ہوتی ہیں جو کافی زیادہ فیمس بھی ہوتی ہیں اس لیے وہ پبلک سے اپیل کرتی ہیں کہ وہ کیسپر کو زیادہ سے زیادہ وارڈ دے وہیں دوسری اور فن آس میں سبھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جتنی لائپ بچی ہیں اسے ہنسی خوشی کے ساتھ گوجارا جائے کیونکہ بہت جلد وہ سبھی مرنے والے ہیں اب پھر سے نیرو سکرین پر آتا ہے اور نیکسٹ وارڈنگ کا گرہپ دکھاتا ہے جس میں سب سے ایک کم وارڈ جیمانہ اور اللہ کو ملتے ہیں اور اس کا قارن ان دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے اب ان دونوں کو اسی روم میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر انہیں ایک ایک کلاری دے دی جاتی ہیں اور روم کی ساری لائٹس آب کر کے نائٹ ویجن میں لائیو کیا جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی کوسس کرتی ہیں جس میں اللہ اپنی کلاری کو جیمانہ کے سر پر مار دیتی ہیں جس سے جیمانہ مر جاتی ہیں اور اللہ اپنے آپ کو سروائیو کر لیتی ہیں اب دک فن ہاؤس میں تین میمبر مارے جا چکے تھے اور سبھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے وارٹ مانگ رہے تھے لیکن جیدہ سے جیدہ وارٹ کے چکر میں اللہ کیمرہ کے سامنے ہی اپنے کپڑے اتھار دیتی ہیں تاکہ جیدہ سے جیدہ آڈینس اس کے اور اٹریکٹ ہو سکے دوسری وار جیمز جو کہ اب اللہ کا بائی فرینڈ ہوتا ہے وہ سراب کے نصے میں جمین پر گر جاتا ہے جسے دیکھ کر کیس پر اس پر چادر ڈال دیتا ہے اور وہیں پر اللہ ہوتی ہیں جسے بوٹا کر اس کے کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں زیادہ وارٹ پانے کے لیے انٹرکارس کر سکتے ہیں لیکن کیس پر ان سب کے لیے منع کر دیتا ہے اسی وقت جیمز وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسری کے کلوز دیکھ کر وہ کیس پر کو پیٹنے لگتا ہے یہ سب پبلک دیکھ رہی تھی اس لیے کیس پر سب کی نظروں میں اچھا بن جاتا ہے اور سب سے زیادہ وارٹ اسے ہی ملتا ہے اور سب سے ڈاؤن میں اولہ ہوتی ہیں کیونکہ اس نے نیکڈ ہو کر وارٹ پانے کی پوری کوسس کی تھی اب اسے بھی اس کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر اسے ایک فوٹو میچنگ کا چیلنج دیا جاتا ہے لیکن وہ اس چیلنج میں ہار جاتی ہیں اب اسے ایک سپن گھومانے کے لیے کھا جاتا ہے جس کے تھرو اسے چوج کرنا ہے کہ اسے کیسے مارا جائے اور اس میں اسے دیریک نام کا پنیسمنٹ ملتا ہے اس کے بعد اولہ کو اسی روم میں دونوں سائٹ سے رسیوں سے باندھ کر کھینچا جاتا ہے جس کے اس کی پوری بوڈی الگل حصوں میں ٹوٹ جاتی ہیں اب بچے ہوئے چار میمبرز کو ان کی فیملی کی فوٹو دی جاتی ہیں جسے دیکھ کر سب بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز کی ایک چھوٹی بچی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی لونی اور کیٹ کے بھی فیملی ہوتی ہیں لیکن کیسپر کے لائب میں صرف ایک ہی لڑکی تھی اور وہ تھی اس کی ایکس وائب کارلا اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا خاص نہیں تھا کیونکہ کیسپر کے پیرنٹس بہت سالوں پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماری جا چکے تھے جب وہ صرف تین سال کا تھا کیسپر کے اسٹوری دیکھ کر پبلک ایموشنل ہو جاتی ہیں اور ایک بار پھر اسے ہی سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں اب اس بار مرنے کی باری جیمز کی ہوتی ہیں جسے سب سے کم ووٹ ملے تھے جیمز ایک باکسر ہوتا ہے اس لئے اس کے سامنے چار باکسر لائے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک باکسر پبلک کی ووٹنگ پہ چونہ جائے گا اب ایک باکسر کے ساتھ جیمز کی فائٹ ہوتی ہیں لیکن کسی طرح وہ اسے مار دیتا ہے لیکن نیرو جیمز کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور وہ باقی تین فائٹرز کو بھی بھیج دیتا ہے جو اسے بوری طرح سے مار دیتا ہے اب فن آنس میں تین لوگ بچتے ہیں جنہ ووٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہیں اس لئے وہ بھی اللہ کی طرح جسم کا سہارا لینے لگتا ہے لونی اور کیسپر انٹرکورس کرتے ہیں اور کیٹ اکلے ہی ماسٹر بیٹ کرتی ہیں اور یہ سب پبلک لائیو دیکھ رہی تھی اگلے دن ووٹنگ گراب میں لونی اور کیسپر جی جاتے ہیں اور کیٹ ہار جاتی ہیں کیٹ ایک چیس پلیر تھی اس لئے نیرو کا ایک آدمی اس کے ساتھ چیس کھیلتا ہے جس میں وہ ہار جاتی ہیں اور اسے بھی اللہ کی طرح اسپین کرائی جاتا ہے جس میں اسے پاسٹ سینٹنس ملتا ہے اور اس کے اکورڈنگ جس سے بھی اللہ کا علاوہ کم ووٹ ملے ہیں اسے مرنے کے لیے چوج گیا جائے گا اور لکیلی کیٹ یہاں پر بچ جاتی ہیں اور اب مرنے کی باری ہوتی ہیں لونی کی اس لئے اسے اسی روم میں لے جاتا ہے جہاں پر اسے مارنے کے لیے کیسپر ہوتا ہے ان دونوں کو ایک ایک گن دے دی جاتی ہیں اور جو بھی سب سے پہلے ٹریگر دبائے گا وہ بچ جائے گا مگر وہ دونوں ان سب سے تنگ ہو کر خود ہی سوسائیڈ کر لیتے ہیں اب پیچھے صرف کیٹ بچتی ہیں جو اس گیم کی وینر ہیں اور اسے پانچ میلین ڈالر دے کر وہاں سے نکال دیا جاتا ہے کچھ دن تک لگاتار پولیس کیٹ سے پوچھتا آس کرتی ہیں مگر انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا ہے کیونکہ کیٹ کو بھی فن ہاؤس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اس لئے پولیس اسے فری کر دیتی ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ فن ہاؤس نیرو کا ہوتا ہے لیکن پبلک کے سامنے نیرو کا اشٹرٹس ایک دم کلین ہوتا ہے کچھ ٹی وی انٹریوز دینے کے بعد نیرو اپنے گھر جاتا ہے جہاں پر کیٹ ہوتی ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیٹ نیرو کی گرل فینڈ ہے جسے بچانے کے لیے سب کچھ پہلے سے ہی فلین کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہیں